گورکنوں نے تازہ پنی ہوئی قبر کی مٹی ہٹائی تو نیچے لکڑی کا بنا ہوا ایک تابوت برامد ہوا اوپر کا ڈھکنا کھولا گیا اور اندر کفن میں لپٹی ہوئی ایک میت سامنے آئی سر اور پاؤں سے کفن ہٹایا گیا تو معلوم ہوا کہ لاش بہت گل سڑ چکی ہے لاہور کے میانی صاحب کے قبرستان میں اس کاربائی کے دوران ایک بزرگ خاتون آگے بڑھی لاش کے بالوں کو ٹٹولا ماتھے پر نگاہیں گاڑی دانتوں پر ایک ماہر دندان ساز کی طرح غور کیا اور پاؤں کی ساخت کو دیکھا پھر نسبتاً بلاند آواز میں بولیں کہ یہ میرے بیٹے کی لاش نہیں ہے ظالموں نے میرے بیٹے کو مارا تھا کم سے کم لاش تو مجھے دے دیتے یہ بزرگ خاتوم زہرہ علمبردار تھی جو ہیدراباد دکن سے خصوصی طور پر اپنے بیٹی کی میت لینے کے لیے لخور آئیں تھی ان کا بیٹا حسن ناصر پاکستان اور اس سے قبل مشترکہ انڈیا کا ایک نامور کمیونسٹ سٹوڈنٹ لیڈر تھا انٹرسٹنگ اردو کے معزز دوستوں اسلام علی آج ہم آپ کو حسن ناصر کی کہانی سنائیں گے کہ حسن ناصر کون تھا اور کیسے قلعہ لاہور میں ان کے ساتھ تشدد کر کے ان کو حلاق کر دیا گیا حسن ناصر کی پدائش اگست انیس سو اٹھائیس میں ہوئی اور ابتدائی تعلیم گرہمر سکول میں حاصل کی زمانہ طالب علمی سے ہی وہ بہت اچھے مقرر تھے اور انہیں انگریزی زبان پر خاصا عبور حاصل تھا انہوں نے عالی تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی جانا چاہا لیکن ان کے والد نے کم سنی میں ہی انہیں برتوانیاں بجوا دیا حسن ناصر حیدراباد دکن کے انقلابی شاعر اور کسانوں کی مسلح جدوجہد میں شریک مخدوم مہیو دین خدری سے بہت متاثر تھے جو عثمانیہ کالج میں استاد رہے اور حیدراباد دکن میں طلبہ اور مزدوروں کی جدوجہد کے کام میں اہم کردار ادا کرتے رہے ڈاکٹر راج بہادر گوڑ لکھتے ہیں کہ انیس سو سنتالیس میں سابقہ ریاست حیدراباد میں زبردستی عوامی جمہوری جدوجہد کا سال تھا اور ہندوستان کہیں پہ آزاد تھا اور کہیں پہ غلام حیدراباد اہم غلام چپا تھا کتی چلائی انیس سو سنتالیس کو پچیس ہزار سے زائد طالب علموں کا ایک جلوز کانگریس کے پاس پہنچا کہ عوامی جدوجہد شروع کی جائے حسن ناصر بھی اس جلوز کے رہنماؤں میں شامل تھا پھر اگست اور ستمبر میں طالب علموں کی طرف سے زبردست دھڑتالیں اور لڑائیاں کی گئی اور ہند سرکار نے نظام کے ساتھ ایک اہم مہدہ کر لیا قیام پاکستان کے بعد حسن ناصر پاکستان منتقل ہو گئے انیس سو اٹالیس میں کشمیر کے معاملے پر انڈیا سے جنگ کی قیادت کرنے والے پاکستان کے میجر جنرل اکبر خان اور وزیر آزم لیاقت علی خان کے درمیان اختلافات ہو گئے اکبر خان کیومنسٹ رہنماؤں سجاد زہیر اور شائر فیض احمد فیض کے دوست تھے جنرل اکبر خان پر ان کیومنسٹ رہنماؤں کے ساتھ مل کر حکومت کا تختہ الٹنے کا الزام عائد ہوا اور اسے راول پنڈی سازش کیس قرار دیا گیا جس میں جنرل اکبر خان ان کی بیوی سجاد زہیر اور فیض احمد فیض کے ساتھ حسن ناصر کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور یوں کیومنسٹ پارٹی پر پابندی عائد ہو گئی حسن ناصر کی پاکستان سے انڈیا ملک بدری سن 1952 میں ریاہ ہونے کے بعد حسن ناصر پھر جماعت کی تنظیم سازی میں لگ گئے اور انہیں ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا اور 1954 میں ملک بدر کر دیا گیا پروفیسر تصیف آمد لکھتے ہیں کہ حسن ناصر کی والدہ انہیں کراچی لینے آئیں اور انہوں نے فخر الدین جی ابراہیم سے ملقات کی جن کا حسن پر گہرا اثر تھا پھر ان کے کہنے پر وہ اپنی والدہ کے ہمراہ انڈیا جانے پر راضی ہو گئے حسن ناصر کے سیاسی ساتھی اور وکیل میجر اسحاق محمد اپنی کتاب حسن ناصر کی شہادت میں ان کی والدہ زہرہ علمبردار سے ملقات کا ذکر کرتے ہیں زہرہ علمبردار نے بتایا کہ حسن ناصر کو پاکستان بہت عزیز تھا جب جلاوطنی کے بعد وہ حیدر آباد دکن واپس پہنچے تو ان کے عزیز و اقارب نے تمام کوششیں کر لیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح وہیں روک جائیں یا پھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ یا برطانیہ چلے جائیں انیس سو چھپن میں تمام مشوروں کے باوجود حسن جلاوطنی کی مدت ختم ہوتے ہی پاکستان واپس آگئے اور پارٹی کے فیصلے کے مطابق کل پاکستان نیشنل عوامی پارٹی کے آفس کے سیکٹری بن گئے ادھر دوسری طرف پاکستان میں انیس سو چھپن میں مارشل لا لگ چکا تھا جس کی وجہ سے حسن ناصر کو گروہ پوش ہونا پڑا نو مالود کیومنسٹ پارٹی آف پاکستان کے باننی رہنما سجاد زہیر راولپنڈی سازش کیس میں رہائی کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انڈیا چلے گئے سجاد زہیر پھر کبھی لوٹ کر پاکستان نہ آئے اور حسن ناصر ایک متحرک رہنما کے طور پر سامنے آئے حمزہ ورک مہنامہ عوامی جمہوریت میں لکھتے ہیں کہ ایوب خان کی حکومت کی جانب سے پاکستان میں بائیں بازو کی سیاست پر سخت گیری جاری رہی تاکہ سیٹو اور سینٹو جیسے امریکی سرپرستی میں کیے گئے دفاعی معارضوں میں شامل ہو سکے حسن ناصر اور بائیں بازو کی قیادت کو در تھا کہ ایوب خان پاکستان کو مکمل طور پر امریکہ کے ایک اڈے میں تبدیل کر دے گا حسن ناصر نے پاکستان کے خلاف سازش کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان میں روسی صفیر سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وہ پاکستان کی معاشی مدد کریں تاکہ پاکستان اپنے بہروں پر کھڑا ہو سکے ان کے مطابق اس کی اس ملاقات کے نتیجے میں ایوب خان کے وزیر مادنیات ظلفکار علی بھٹو نے انیس سو ساٹھ میں جب سویت یونین کے دورے پر گئے تو روس اور پاکستان کے معاقین پاکستان میں تیل تلاش کرنے کا معایدہ تیہ پایا حسن ناصر نے کس طرح روس کے صفیر سے ملاقات کی اور ان کو پاکستان کی امداد پر راضی کیا امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے نے اس بات کی کھوج لگانے کی بہت کوشش کی برحل ایوب خان کے دورے حکومت میں حسن ناصر کو گرفتار کر کے جیل میں قید کیا گیا جس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ حسن ناصر نے دوران قید خودکشی کر لی بہرہ دسمبر انیس سو ساٹھ کو میانی صاحب قبرستان میں قبر کشائی کی گئی اور حسن ناصر کی والدہ زورہ علمبردار نے واضح کر دیا کہ یہ ان کے بیٹے کی لاش نہیں ہے انیس سو تہتر میں دیئے گئے ایک انترویو میں حسن ناصر کی والدہ نے بتایا کہ حسن ناصر ایک قد آوار اور لمبا ترنگا نوجوان تھا جبکہ جس شخص کی لاش اس قبر سے برامد ہوئی ہے وہ ایک چھوٹے قد کا انسان تھا قبر کشائی کے بعد حسن ناصر کی ماں نے جب اپنے بیٹے کے پاؤں دیکھے تو اس نے کہا کہ اس کے پاؤں پر بچپن میں ایک چوٹ لگ جانے کی وجہ سے گہرا نشان تھا جو کہ اس لاش پر دکھائی نہیں دیتا